السلام علیکم ناظرین فیض حمید جو ہے وہ شکنجے میں آنے لگے ہیں قصہ یوں ہے کہ ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ٹاپ سیٹی کے مالک مویز صاحب کی طرف سے کہ جنرل فیض حمید نے ہمیں اغواہ کیا گن پوائنٹ پر جو ہے ڈاکومنٹس سائن کرائے سیٹی کی کوئی زمین اپنے نام کرائی ایک قصہ سچا ہے اور بہت پرانا ہے اس پر بہت ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں اب سار علم نے بھی کی ہے اور بہت سارے صحافی گہے بگائے کرتے رہے ہیں اور دبے لفظوں میں ان دنوں میں بھی باتیں ہو رہی تھی جس وقت فیض حمید صاحب کا راج تھا ہر طرف عمران خان کا راج تھا جنرل باجیوہ کا راج تھا فیض حمید ایک کلنک کا ٹیکہ ہے ہمارے اداروں کے لیے اور اس سے پہلے اب سار علم صاحب پاور آفٹار نے دے چکے ہیں فیضہ فیض آباد دھرنا کے حوالے سے انہوں نے بیان حلفی دیا ہے کہ فیض حمید نے کس طریقے سے پیمرہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اس سے پہلے شوکر صدیقی صاحب جو فیض حمید کی کارنامے سنا چکے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو فیض حمید کو ایکسپوس کر رہے ہیں اب یہ جو عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر ایکشن لیں سپریم پورٹ میں یہ ترخواست آئی وہ تو خاضی صفائزہ خاضی فائزہ نے نمٹا دی کہ ریلیونٹ فورم پر عجوع کریں ظاہر ہے سپریم کورٹ کا اس حوالے سے یہ کہ اچھا فیصلہ ہے کہ مطلقہ عدالتوں میں جا جائے لوگر کورٹ میں ڈیٹ سپریم کورٹ میں تو نہیں آ سکتے ایک سو چلاشتی تین میں تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا اور پہلے جس طرح گند ساکب نصار گلزار اور جناب جو ساکب نصار صاحب نے کیا عمر عطا بنڈیال صاحب نے کیا تو کسی طریقے سے مناسب نہیں تھا کہ ابھی جو ہے چیف جسٹس صاحب اس کو ٹیک اپ کرتے بلکہ چیف جسٹس صاحب نے جو پروٹیجر ایکٹ ہے اس پر فیصلہ دے کر کہ اپنے اختیارات جو ہیں آگے متقل کر دی ہیں یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس اپنے اختیارات نیچے دے دے اور بہت سارے اگزامی اختیارات جو ہیں انہوں نے ریجسٹرار آف سپریم کورٹ کو دے دی ہیں اور اسی طریقے سے بہنچ بنانے کا عمل بڑا مشاورتی طریقے سے ہو رہا ہے اور جو فیصلے ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق وہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو بہرحال انہوں نے جو ٹاپ سیٹی کے اندھر کی درخواست تھی وہ نے مٹا دی ہے کہ مطلقہ فورم پر رجوع کریں اب ہماری جو فوج ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص اتنا گندگی میں انوال رہا ہے اس کا اتصاب ہونا چاہیے اور لوگر کورٹ کو بھی انصاب دینا چاہیے اس شخص کو کیونکہ جب تک آپ ایسے لوگوں کو شکنجے میں نہیں لائیں گے اس وقت تک قانون کی عمل داری جو ہے وہ عمل میں نہیں آ سکتی فیض عمید صاحب نے کیا گیا نہیں کیا پاکستان میں سب سے طاقت پر ترین آئیسائی کے سربراہ تھے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال سیاسی جماعتیں بنانے سیاسی جماعتیں توڑنے میں استعمال کیا فیض آباد دھرنا کے سوٹ اللہ بیک کا معاملہ ہو نواز شریف کو دیوار سے لگانا ہو ملہبین کو تکلیف کیا تھی ایک ملک ایک اچھا بھلا چل رہا تھا ترقی ہو رہی تھی چھے پرسنٹ کے ساتھ سے گروتھ ریٹ تھی ہر طرف باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے کی محشیت جو ہے ٹاپ ٹوئنٹی فائیم میں جا رہی ہے عزاقڈار صاحب کو بہتنی فنانس منسٹر کا ایوارڈ دیا گیا تھا آئی ایم ایف کو ہم نے بائے بائے کر دیا تھا تو ان کو ایک شوق تھا عشق امران تھا اور ذاتی مفادات تھے کہ ہم نے کوئی دولت کٹھی کرنی ہے تو اسی گھومنٹ میں فیض صاحب نے اس ملک کا جو ہے بیڑا گھرک کر دیا وہ جو زفری جہازی صاحب ہیں سی سی پی کے چیرمن ویٹس ایپ جی آئی ٹی کے جو بات ہوتی تھی تو ہم نے کیا حاصل کیا یہ سارا کر کے ہم آج جو ہے ایک ایک دو دو رب ڈالر کی بھیق مانگ رہے ہیں تو ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ